السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضاء کیسے کرنا چاہیے ان کی قضاء کبھی کی جائے اور ان کی نیت کیسے کی جائے دیکھیں آج کی ویڈیو میں اس مسئلے کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جاوے دیکھیں وہ عورتیں جن کے روزیں چھوٹ چکے ہیں پیریڈ کی وجہ سے ایام حیث کی وجہ سے کہ مخصوص دنوں میں ان کو خون آتا ہے جس کی وجہ سے ان کو روزہ چھوڑنا لازم اور ضروری ہوتا ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ پاتی تو ان روزوں کی قضاء کرنا واجب ہوتا ہے قضاء کرنا ضروری ہوتا ہے جو روزے ایام حیث میں پیریڈ میں چھوٹ چکے ہیں تو اب ان روزوں کی قضاء کب کرنا ہے دیکھیں عید کے بعد میں جب بھی آپ کے پاس میں موقع ہو فرصت ہو اور جیسے آپ کو مناسب لگے اور جتنا جلدی آپ ہو سکے تو آپ ان روزوں کی قضاء کریں جیسے عید کے بعد آپ بلکل فری ہے اور اسی طریقے سے آپ بلکل پاک صاف ہے تو آپ روزے رکھنا شروع کر دیجئے ٹھیک ہے اب آپ ایک روزہ رکھیں دو روزے آپ نے چھوڑ دیئے پھر آپ نے دو رکھیں پھر آپ نے ایک دو روزے چھوڑ دیئے مطلب کہ کل ملا کر کے آپ ایک دن رکھ رہے ہیں دو چار دن نئی رکھ رہے ہیں پھر آپ دو چار دن کے بعد ایک روزہ رکھ رہے ہیں پھر آپ دو چار دن چھوڑ کر کے پھر ایک روزہ رکھ رہے ہیں تو اس طریقے سے آپ رکھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے ایسا ضروری اور لازم نہیں ہے کہ آپ کو مسلسل روزے رکھنا ہے مسلسل نہیں رکھنا ہے بلکہ آپ کا جب دل چاہے اور جب آپ کا مند چاہے آپ روزہ رکھ سکتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ کو مکمل رکھنا ہے ترتیب سے رکھنا ہے بلکہ آپ کا جب اور جس وقت آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ رکھیں اچھا نیت کیسے کرنا ہے جب آپ رات کو سو رہی ہے تو رات کو آپ نیت کر لیں ارادہ کر لیں کہ میں صبح میں روزہ رکھوں گی اور جو میرا روزہ چھوٹ گیا ہے رمضان کا اس روزے کی میں قضاء کروں گے اب آپ کے کتنے روزے چھوٹے ہیں بھئی دس روزے چھوٹے ہوئے ہیں یا نو روزے چھوٹے ہوئے یا آٹھ روزے چھوٹے ہوئے آپ ایک ایک کر کے قضاء کرتے رہیے آپ کے جو روزے چھوٹ چکے ہیں ان کی قضاء ہو جاوے گی اور اگر آپ رات میں نیت نہیں کرتے بلکہ صبح میں سہری کھانے کے بعد آپ نیت کرتے یا آپ اس نیت سے سہری کر رہی ہے کہ میں آج اپنا چھوٹا ہوا روزہ قضاء کروں گی اور اس نیت سے آپ نے سہری کی ہے تو آپ کا یہ روزہ ہو جاوے گا تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی کہ آپ کو نیت کیسے کرنا ہے اور قضاء کب کرنا ہے آپ کبھی بھی قضاء کر سکتی ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ جتنا جلد ہو سکے آپ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضاء کرنے کی کوشش کیجئے ان کو زیادہ موقع نہ دیجئے کہ بھئی ہم دو مہنے بعد تین مہنے بعد یا پانچ مہنے بعد رکھ لیں گے تو پھر کیا ہے ہمارا شوق اور جذبہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور روزہ پھر ہمارے لئے رکھنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے عید کے بعد میں جتنا جلدی ہو سکے نوافل کو چھوڑ کر نفلی روزوں کو چھوڑ کر ہم اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضاء کرنے کی کوشش کریں اچھا دوسری بات بہت سے نوجوان اور اسی طریقے سے بہت سے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اپنے روزے چھوڑ دیا کرتے ہیں رمضان المبارک کے روزے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان روزوں کا فدیہ دے دیں گے دیکھیں روزوں کا کوئی فدیہ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ آپ تندرست ہے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں آپ روزہ رکھنے کے قابل ہے یا اگر آپ بیمار بھی ہو گئے لیکن آپ صحتیاب ہونے کی آپ کو امید ہے آپ اپنی زندگی جی سکتے ہیں تب تک آپ کو روزوں کی فدیہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ روزوں کی قضاء کرنا لازم اور ضروری ہوگا اگر آپ نے فدیہ دے دیا تو پھر وہ فدیہ آدانی ہوگا بلکہ ایک ایسے ہی چلا جائے گا نفلی صدقہ مان لیجئے اس کو لیکن روزوں کی اس کی قضاء نہیں ہوگی روزہ تو آپ کو رکھنا ہی پڑے گا جب آپ صحتیاب ہو جائے تندرست ہو جائے بیماری سے ٹھیک ہو جائے فدیہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی کے آخری گھڑی جی رہے ہو اور انہوں نے رمضان پایا ہو اور رمضان کے روزے نہ رکھ پائے ہو تو ان لوگوں کے لیے فدیہ ہے کہ جو بالکل آخری ایام میں چل رہے ہو آخری دنوں میں چل رہے ہو بہت زیادہ عمر ہو چکی ہو بہت زیادہ بھوڑے ہو چکے ہو رمضان کے روزے نہ رکھ سکتے ہو ان کے لیے گنجائش نکل آتی ہے فدیہ کی شکل میں لیکن جوان ہٹے کٹے یا تھوڑی بہت بیماری ہے اور روزے چھوڑ دیے تو ان کا فدیہ نہیں دے سکتے تو آپ کو بات سمجھ میں آگئی کہ روزے جو چھوڑ گئے رمضان میں ان کی قضا کرنا لازم اور ضروری ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہیں اور کسی سوال میں آپ الجھے ہوئے ہیں تو آپ سوال کمیٹ میں کیجئے انشاءاللہ آپ کے سوال کا مکمل جواب دیا جاوے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ